بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ٹی وی پرو میں خوش امدید کرونا ووا میں دنیا میں موجود ہر شخص کی زندگی کو متاثر کیا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور سماجی رابطہ ختم ہو کر رہ گئے کرونا کے خوف کے باعث شادی بیاد جیسی تقریبات بھی ختم ہو کر رہ گئی ہیں ایسے میں پاکستانی شعبز کے فنکاروں نے کم لوگوں کی موجودگی میں شادی کر کے ایک مسائل کام کرنے کی کوشش کی ہے جس میں سب سے پہلے آتے ہیں سمینہ احمد اور منظر سبائی گزشتہ ماں پاکستان کی معروف ادکارہ سمینہ احمد اور ادکار منظر سبائی نے کرونا لاغ ڈاؤن کے دوران اچانک شادی کر کے اپنے چانے والوں کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیا دونوں ادکار ستر برس کی عمر میں چار ایپل کو خاموشی سے رشتہ ازواد میں منسلک ہو گئے یہ شادی تو خاموشی سے ہوئی تھی لیکن خبر سامنے آنے کے بعد کئی گھنٹہ تک ٹریٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں رہی ہے پاکستانیوں نے اس شادی کو خوبصرا اور دونوں کو نئی زندگی کی دھیروں مبارک بات تھی جبکہ کچھ لوگوں نے تو منظر اور سمینہ کی شادی کی خبر کو لاغ ڈاؤن کے خوفزدہ محول میں خوشگوار جھونکا کرا دیتے ہوئے کہا کہ بہت دنوں بعد ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے اگلی باری ہے نمرہ خان کی لاغ ڈاؤن کے دوران شو بس سے ایک اور شادی کی خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی پاکستانی اتکارہ مارڈل نمرہ خان ایپل کے آخری ہفتے میں سادگی کے ساتھ شادی کے مندن میں بن گئی جس کی خبر انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے چاندنے والوں کے ساتھ شیئر کی اور لوگوں سے اپنی نئی زندگی کے لیے دعا کرنے کی درخواست بھی کی ہے آگے آتی ہیں آغا علی اور ہینہ الٹاف کرونا وبا اور لاگڈن کے دوران ایک اور فاکستانی جوڑی آغا علی اور ہینہ الٹاف نے بھی کم لوگوں کی موجودگی میں شادی کر کے اپنے بداوں کو حیران کر دیا دونوں اپنے قریبی عزیزوں کی موجودگی میں جمعہ تلویدہ کے دن نکاح کے مندن میں بن گئے آپ کا کیا خیال ہے دوستو ان شادیوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ ووکس میں ضرور کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے دوستوں اور شادیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی